ایک سوال ہے کہ کل نو تاریخ محرم کی نو تیسوحہ کا دن ہے اور پرسوں دس محرم ہے عاشورہ کا دن کیا اگر کوئی شخص کل کا روزہ نہ رکھے کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دس کے ساتھ گیارہ تاریخ کا روزہ رکھ لے یا نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا گیارہ کلبز حدیث میں نہیں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے قولن و فعلا اور یہ خواہش یا اس خواہش کا ظاہر کرنا کہ اگلے سال میں روزہ رکھوں گا نو تاریخ کا یہ اسی مخالفت میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو بھی اس کو حکم دیا کرتے تھے کہ لہل کفر اور یہود و نصار اس مخالفت کیا کریں کیونکہ یہودی دس تاریخ دس محرم کا عشورہ کروزہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہو کے کیوں رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو فرعون پر کامیابی جو اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی وہ اسی کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر وسلم فرمایا ہم آپ لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر سلام نے خود بھی روزہ رکھا صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا اس کی جو فرضیت اشورہ کے دن کے روزے کی وہ استحباب میں بدل گیا اور رمضان کا روزہ جو فرض ہو گیا رمضان کا روزہ بھی دو یعنی بتدریج دو سٹپس میں تقریبا جو ہے وہ فرض ہوا پہلے جو رکھنا چاہتے تو روزہ رکھ سکتے تھے جو نہیں رکھ سکتے تھے وہ فیدیا دیتے تھے اس کے بعد پھر سب کے لیے فرض ہو گیا تو اشورہ کا روزہ جو ہے اس اشورہ کے ایک دن کے روزہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امود ہے یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ پچھلے ایک سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا اور بڑی فضیلت کا دن ہے اور دن کی فضیلت یہی ہے کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص نو طریق کا روزہ نہیں رکھ سکتا کیا وہ گیارہ کا روزہ دس کے ساتھ رکھ سکتا ہے صحیح قول علماء قسم اختلاف ہے صحیح قول کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے گیارہ طریق کا دس طریق کے ساتھ وجہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزہ کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد تحجد کے میں صلات اللیل ہے اور دوسری وجہ یہ ہے اور اس حدیث کے عموم میں گیارہ بھی شامل بارہ بھی شامل ہیں اور دن بھی شامل ہیں محرم کے اور دوسری وجہ ہے کہ مخالفت کریں یہودیوں کی ہم نے اگر مستحب تو یہ کہ نو طریق کا روزہ رکھے دس کے ساتھ لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ پاتا ہے نو طریق کا روزہ بخار ہے طبیعت خراب ہے سفر میں یہ کوئی بھی وجہ ہے دس طریق کا روزہ رکھا ہے اب کیا ہم اسے کہیں گیارہ کا مت رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ گیارہ کا رکھ لو کیونکہ اس سے مخالفت بھی ہوتے یہودیوں کی اور جو عام حدیث ہے کہ محرم کے روزے افضر وزیر رمضان کے روزے کے بعد اس حدیث کے عمل کرنے کے لئے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے گیارہ تاریخ کا روزہ بلکہ ابن قیم فرمان تینوں دن کا روزہ رکھیں نو دس اور گیارہ یہ زیادہ افضل ہے ابن قیم کا قول ہے لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ تین کا اگر نہ رکھیں تو دو کا کم سے کم رکھ لیں نو کا اور دس کا یا دس کا اور گیارہ کا اور میں سمجھتا ہوں یہ قول جو ہے یہ راجح قول معتبر قول ہے نو اور دس کا تو معروف اس میں اختلاف نہیں ہے دس اور گیارہ کا اس میں اختلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح قول یہ ہے کہ جارہ کا روزہ میں رکھنا چاہیں جس نے نوہ کا روزہ نہیں رکھا واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفیرک و اتوغو الیک ایدر رہا ایدر سے نہیں ہو جائے گا اس کو کھولو